موسیقی اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم سن سے چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی گور کمانڈر صاحب سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی یہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے ہماری انتخابی سرگرمیوں میں اور اس کا کوئی اگر ان کے پاس valid reason ہے تو ہم تعاون کرنے کے لئے تجاہے ہیں اسلام علیکم آج کے پروگرام میں ہم دو بنیادی خبریں اس کو ڈسکس کریں گے ایک تو ننڈی پول پاور پروجیکٹ کے حوالے سے جس میں اس وقت وفاقی حکومت نے ایک عجیب و غریب مزخ کا خیز کام کیا ہوئے ٹیکس پیئر منی سے ایک اشتہار چلایا جا رہا ہے یہ دوسرا موقع ہے پہلے نیپرا جو گورنمنٹ کا اپنا ریگولیٹر ہے اس کی ریپورٹ کی اوپر ایڈوٹیزمنٹ ساپی گئی تھی کہ نیپرا کی نیپرا غلط کہتی ہے آپ نے ریگولیٹر کے اگنس گورنمنٹ نیوز پیپرز اور اخبارات میں اشتہارات سپواری تھی کہ نہیں یہ نیپرا کی ریپورٹ غلط ہے ہم ٹیک کہہ رہے ہیں دوسرا موقع یہ ہے کہ ننڈی پور کے اوپر اور اس میں ہمیں آپ کو پوری ڈیٹیلز دوں گا جو افیشل سٹیٹس خود وزراء وزارتیں اور خود ننڈی پور پاور پروجیکٹ والی جو کمپنی ہے وہ ریلیز کرتی رہی اسی کے خلاف ایک ایڈوٹیزمنٹ جو ہے وہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے میرے جو ٹیکس کرتا ہے تنخواہ سے باقی آپ کی جو تنخواہوں سے ٹیکس کرتا ہے اس سے ایک ایڈ چلائی جا رہی ہے تو میں یقیناً یہ پوچھنا چاہوں گا وزارت خزانہ سے بھی اور پرائم نسٹر صاحب سے بھی کہ کیا یہ حق بجانم ہے کہ ہمارے پیسوں سے یہ چیز جو اس وقت چل رہی ہے اس کو چلایا جائے یا اس کا پیسہ پی ایم ای لین نے خود بھر ہے اگر خود بھر ہے تو پھر ٹیک ہے پھر وہ جو مزی کر سکتے ہیں اس کے اوپر ابھی پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے دوسرا ایم کی ایم کے سیکٹر آفیسز پہ چھاپیں مارے ہیں رینجرز نے اور کافی وہاں سے گرفتاری ہوئی ہیں پچیس تیس لوگوں کی تو بلدیارتی انتخابات دوسرا ہمارا موضوع ہوگا اس کے اوپر فوری طور پر جو ردعمل اسلامباد میں وفاقی حکومت کا اور پنڈی میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو جاتا ہے تاثر ہمارے ریپورٹرز کی جو ابتدائی رییکشن ہے وہ جواب جو دونوں طرف سے ملا ہے وہ میں آنیر ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ ایک بہام والی کیفیت ہے کافی دنوں سے آج دسکس بھی کریں گے جواب دونوں طرف سے ہمیں جو ملا ہے ہماری ریپورٹز ملی ہے وہ ہے الیکشن آن ڈیو ڈیٹ پوسپونمنٹ نہیں ہے کراچی الیکشن کی تو الیکشن آن ڈیو ڈیٹ ہیں تو آج کی گرفتاریوں کا مطلب یہ ہے کہ جو کراچی اپریشن ہے اس میں جہاں انہیں اطلاع ملے گی وہ کاروائی کریں گے رکیں گے نہیں تو یہ دونوں موضوعات ہیں اور اسلامباد سٹوڈیوز میں آج ہاتھ چھڑکا ہوں گے پی ایم ایل این سے شیخ رویل اصکر صاحب اس کے علاوہ ندیم مفضل چند صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اسرد عمر صاحب ہیں سیندرانمہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں علی رضا عبدی صاحب ایم کی ایم سے ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سٹوڈیو سے عبدی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا اس سے پہلے کہ سوالات شروع کریں میں نندیپور کے اوپر کچھ نمبرز ہیں وہ منشن کرنا چاہوں گا یہ ہمارے پاس مختلف افیشل ڈاکومنٹس ہیں پہلے خواجہ آصیف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ چلوا دیں کیونکہ یہ جو گورنمنٹ نے ایڈ چلائی اس میں انہوں نے کہا کہ بیالیس روپے یونٹ غلط کہا الیون روپیز پار یونٹ کاؤسٹ ہے جب ڈیزل پہ یہ مئی دوہزار چار میں شہباز شریف صاحب کو بہت جلدی تھی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کی اس وقت بھی اخباروں میں اشتہار چپے تھے تو ڈیزل کے اوپر جب چلایا گیا تھا نندیپور پاور پروجیکٹ کا ایک یونٹ تو اس کی کاؤسٹ کے مطلق خواجہ آصیف صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں بیٹھ کے کیا کہا تھا سنوائے گا جی جس وقت ڈیزل پہ یہ چل رہا تھا یہ بڑا مہنگا تھا میں نے آپ کے ایک پروگرام میں یہ آکے چلانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا میں وہاں پہ فانکشن میں موجود تھا آپ دوسری دیکھ لیں میں کس طرح اپنی ذمہ داری اس کو اوائیڈ کر سکتا اٹھاون ارب ہے جو بھی چینلز جو ہیں آپ کے کولیگز جو ہے جو چوڑاسی پچاسی اٹھاسی وہ اٹھاٹی سیون کو کنورٹ کر لے گا کم علمی ہے یہ ان کی کم علمی ہے کہ وہ اس لیٹر کو صحیح طرح پڑھ نہیں سکے اچھا یہ لیٹر جس کا حوالہ ہو رہا ہے اٹھاٹی سیون کو پروڈیوسر صاحب یہ سکرین پر ڈالی گا اٹھاٹی سیون میلین ڈالر کو ہم صحیح سے نہیں پڑھ سکے یہ سکرین پر دوبارہ ڈالیے گا اس لیٹر کو یہ لیٹر جو ہے نندیپور پاور پروجیکٹ کمپنی جو ہے اس نے جو نیپرا کے پاس تیرو پیٹیشن فائل کی تھی اٹھارہ روپے کچھ پیسے انہوں نے پر یونٹ کے لیے تیرو پیٹیشن فائل کی تھی یا آپ اس سکرین پر ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے اس میں انہوں نے پروجیکٹی جو کاؤس دی تھی ٹوٹل آئے گی وہ اٹھاٹی سیون میلین ڈالرز ہے جو تقریبا ہمارے آج کے روپوں میں اٹھاٹی سیون بلین روپیز سے بھی زیادہ پان جائے گی یہ اس وقت کے ڈالر ریٹ پر کنورٹ ہو کے اسی پچاسی بلین کی بات ہوتی تھی اوریجنل کاؤسٹ اس کی بائیس اشاریہ تین عرب تھی ریوائز کاؤسٹ اس کی جون دوہزار تیرہ میں فیفٹی ایٹ پوائنٹ فور بلین تھی جو ابھی تک انٹیکٹ ہے اس میں فارٹین نائن بلین وزارت کہتی ہے ہم خرچ چکے نو بلین ہمارے پاس باقی ہیں اس میں ایک اور بھی مضاقہ خیز بات ہے اس کے لیے گیس پائپ لائن بچھانے کے سن جی پیلز کو کہا گیا کہ بچھانی شروع کر دیں جس کے اوپر انہوں نے کچھ پیسے ویسے بھی لگا دی پھر پتا چلا سوئی گیس تو ہے ہی نہیں پھرکہ نہیں ہم اس کو الین جی پہ کنورٹ کریں گے الین جی پہ کنورجن کے لیے علیدہ سے اس کی ایٹی آڈ ملین ڈالرز ٹوٹل کاؤسٹ ہے اس میں الین جی کی جو پائپ لائن بچھے گی وہ بھی اور پلانٹ کو کنورٹ کرنا ہے جو تو نو بلین جو رمیننگ ہیں وہ حکومت کہتی ہے کہ اس میں سے ہم پورے کریں گے اب جو وزارت کی ایڈ چل رہی ہے اس وقت میں اس کے اوپر میرے شدید قسم کے تحفظات ہیں اب بل تو پاکستان میں ٹیکس ہی کٹھا نہیں ہوتا تو ٹیکس ہی کٹھا ہو جائے تو اس کام کے لیے ہے کہ ہم پروپاگنڈا کام کے لیے اس کو ٹیکس پیرز منی سے پے کریں تو یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آڈیٹر جنرل نے کہا سب کچھ اچھا ہے آڈیٹر جنرل نے ایم ڈی کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی کوسٹن کیا ہے اس ایم ڈی کو تمغائے امتیاز دیا تھا شہباز شریف صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر کہ انہوں نے کمال کام کیا ہے اکتوبر 2015 میں ہمیں پتا چلا نہیں کمال کام نہیں کیا پرانٹ تو ایک سال سے بند پڑا ہوا ہے ہم نے ان کو فائر کر دیا تمغائے امتیاز دینے کے بعد پھر اس ریپورٹ میں ریکمنڈ کیا گیا ہے کہ بابا روان صاحب اس پروجیکٹ کی اوپر بیٹھے رہے تھے 113 عرب کی نقصان کا ایک تخمینہ دیا تھا خواج آصف صاحب نے سپریم کورٹ میں تو اس لئے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دوسرا حصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ڈیو پروسس کو فالو نہیں کیا اس کی ایگزیکویشن میں آپریشنلائز کرنے میں یہ شہباز شریف صاحب کی طرف اشارہ جاتا ہے کیونکہ فیتہ انہوں نے کٹوانے میں جلدی کی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے ہم شور کہ نواز شریف صاحب اپنے چھوٹے بھائی سے ضرور پوچھیں گے کہ میاں صاحب آپ نے کیا کیا اور تھرڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایف فو ٹی پی جو فرنس آل ٹریٹمنٹ پلانٹ چار سو پچیس میگا وارڈ کپیسٹی کے بجائے وہ دو دھائی سو میگا وارڈ کپیسٹی کا لگا ہوا ہے تو وہ کس نے لگوایا تھا اس کا بھی چوتھا پوائنٹ بھائی آڈیٹر جنرل رپورٹ کا اس ایڈ میں شاید وہ ایڈ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا اصل صاحب اس پہ آپ کی شاید واقفیت زیادہ بہتر ہوگی کچھ ایڈ کریں گے کس سے پوچھوں گا میں یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمرائز کر دیا کہ وہ جو اشتہار ہے پہلی بات تو آپ بالکل درست کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وزیر آزم جو بات بولیں وہ ٹی وی پہ لائف چلے جو وزیر اطلاع جو ہیں وہ جو پریس کانفرنس کریں وہ لائف چلے جو خاجہ آسے بات کریں وہ لائف چلے وہاں پہ قوم کے ٹیکس پیئر کا پیسہ برباد کرنا جہاں پہ بنیادی مسائل لوگوں کے نہ حل ہو رہے ہوں تو ایک بہت بڑا ظلم ہے دوسرا جو فیکس اس میں کم سے کم اس میں فیکس تو ٹھیک لکھ دیتے یہاں پر بیٹھ کے خود کہتے رہے ہیں اٹھاونہ رب روپے بھائی تیوے میری لیٹس انفیومیشن یہ کہ نپرا میں ریوائز ٹیرپوٹیشن فائل کیوئی ہے نندیپور پار پروجیٹ کمپنی نے پینسٹ ارب روپے کے لیے اور وہ اشتہار چلا رہے ہیں وہ ایسا کٹا لگا گے پچاس ارب دکھا رہے ہیں اچھا اس ساری بیعث کے اندر میں تو زیادہ پڑھتا نہیں ہوں کہ بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی سرب کا پروجیٹ تھا وہ چاہے اٹھاون میں ہو پینسٹ میں ہو بیاسی ارب میں ہو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کسی بھی زابیہ سے لے لیں تو ایک ملک کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کی پہلی کری اس ضرب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے لگائی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک برے حال میں پروجیٹ ملا جو مسلم لگ نون کی حکومت نے کیا وہاں پہ دو مسائل ایک تو نون ٹیکنیکل نون پروفیشنل لوگ کو جن کو پروجیٹ مینجمنٹ کی اور ایک ہائیلی ٹیکنیکل فیلڈ ہے ان کو آپ نے وہاں پہ لا کے لگا دیا ان کو جو کام کرنا ہاتا ہے چاہ بھی بھرو لوگ کو وقت پچھ کراؤ دوست دمکی وہ جنہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا غلط ڈسپیسلے کیے دوسرا کام سچ نہیں بولا سچ صرف قوم سے نہیں جھوٹ بولا مجھے یقین ہے کہ پرائیم سٹر سے بھی جھوٹ بولا اگر پرائیم سٹر کو حقیقت بنا دیتے وہ کبھی بھی جاگی فیتہ نہ کرتے تین دن بعد پلانڈ نہ بند ہوتا ہے ندیم عزل چند صاحب آپ کیا کہیں گے اس میں آپ کی خصوروار ہے باب روان صاحب دیکھیں ہماری حکومت خصوروار ہے تو ان کا ٹرائل کرنا چاہیے ان کو عدالت کا کٹڑے میں لے جائیں پہلے تو خاجہ آسف صاحب ادیتا تھے عدالت انصاف آپ تو خود منسٹر ہیں نا آپ تو وہ کیس نیب کو بھی بھیج سکتے ہیں باب روان صاحب کے خلاف ایف آئی اے میں بھی بھیج سکتے ہیں گورمنٹ ہے نا تو کیوں نہیں کرتے باب روان صاحب کا ٹرائل یہ بڑی عام بات ہے آپ کہتے ہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے اگر انہوں نے غلطی کیا ہے میں کہتا ہوں نہیں ہوئی نا ہوئی ہوتا ہے ضرور ہوتا کیوں نہیں کرتے پیپلز پارٹی کو بدنام تو آپ کر رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا ٹرائل کر رہے ہیں بھائی سر اب کا پروجیکٹ اٹھاون پر چلا گیا میں کہتا ہوں منور بصیر کا لیٹر بھی ساتھ لگائیں جو ایمی ڈی پیپ کو تھے اس وقت جنہوں نے لیٹر لکھا تھا جنہوں نے سب سے پہلے پوائنٹ آٹ کیا تھا سترہ بلین سے جس نے کہا تھا سترہ بلین کا ٹانکہ لگا ہے اس میں وہ منور بصیر تھے اور یہ تو ٹانکہ ایڈوٹیزمنٹ کی شکل میں لگ رہا ہے اس پر کیا کہیں گے یہ بھی زیادتی ہے یہ گوڈ گوئرنس کی بیسٹ مسال ہے کہ آپ ٹیکس پیر ملی سے پراپوگنڈا سٹکھ لائیں جب آپ کام کر رہے ہیں لوگ کو ویسے بھی نظر آ رہے ہیں اب آپ نے میٹرو بنائی یہ اس کے اوپر پراپوگنڈی کیا کیا ضرورت ہے آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے سستی بنی ہے یہ یہ پراپوگنڈ کریں یہ بتائیں کہ پر کلومیٹر دنیا میں سب سے سستی ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے بھئی لیکن آپ کہیں جی میں نے میٹرو بنائی میٹرو بھئی ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پیسے اچھا کام ہے جو کام ہے وہ نظر آتے ہیں جو ندی پور بھی نظر آ رہے ہیں لوگ کو لوگ کو کسانوں کا قتل نظر آ رہے ہیں کسان پیکج بھی لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ساری چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں بلدیاتی الیکشن میں جو آپ نے کیا ہے میں اس پہ ابھی آ گیا تو ابھی بلدیاتی والا فیض باد میں رکھیں روحیل اسکر صاحب سے ندی پور پر بسم اللہ الرحمن رنگ اصبہ میں ملکن دیم صاحب آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں اس بات میں کہ آپ کو اس قسم میں جب آپ پروگرام کرتے ہیں جو ٹیکنیکل پروگرام ہے آسد عمر صاحب نے تو بڑی اچھی کرنا ہے ان کو تو چاہیے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے کچھ کرنا ہے وہ ہوگا بھی اگر صاحب بھی نظر آئے گا دونوں میرے دوست ہیں بھائی ہیں اگر اچھا بھی ہوتا ہوگا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس میں سے نکال کے لائیں گے اچھا ہے آپ نے الفاظ نکال کے دوسرے کے موں میں ڈالتے ہیں اور آپ اس بات پر بڑا خوش ہوتے ہیں بتائیں شاید آپ میرے ساتھ احسانہ کر سائیں میں نہیں کہہ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں میری عادت تحسی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ مختلاف کروں یا اونچہ بولوں یا بڑا اپنے دلائل کے لیے میں زور لگاؤں اس میں نہیں ایسا نہیں ایک تو بات میں آپ کو اس کروں آپ کو اس قسم کے جب آپ پروگرام کرتے ہیں جس میں ٹیکنیکیلٹی ہے جس میں آپ نے دکھا کہ اب یہ دلائل پروگرام کس نے شروع کیا یہ پیپس پارٹی نے نہیں کیا یہ میرے نہیں کیا یہ آپ دیکھنا پڑے گا آپ کو انیشیلی کس نے سٹارٹ کیا کس کے ساتھ اس کے ایکریمنٹ ہوا اور اس کے بعد اس کے ایکریمنٹ کے کلوزز کیا تھے اب یا تو پھر آپ مجھے پہلے بتا دیا کہ یہ میں کسی منت کر کے آپ کو سارے اس کے حقائق ایڈوٹیزمنٹ پہ تو کومنٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز پہ نہیں کرتے ہیں آپ نے ایک چیز اپنی اسی انٹرو میں کہی تھی کہ آپ جو ایڈوٹیزمنٹ کر رہے ہیں ٹیکس پیئرز پیئر کی پیسے سے کر رہے ہیں اور اس کے درمیان ہی آپ نے کہی کہ اگر گورنمنٹ گورنمنٹ نہیں اگر مسلم لیگ اپنے سوچ سے کر رہی ہے تو پھر تو آپ کو کوئی اتراز نہیں اس کے لئے بھی آپ کو چاہیئے تھا کہ پہلے آپ کنفرم آپ خود کنفیوز ہیں اچھا ایسے کریے کل آپ اس کی ریلیز کر دیجئے یہ میں پروگرام کا سٹارٹ اسی سے کروں گا یہ میری پروگرام نہیں ہے کیونکہ ابھی گورنمنٹ ریلیز کر رہی ہے ابھی گورنمنٹ ریلیز کر رہی ہے آپ نے یہ گورنمنٹ ریلیز کر رہی ہے گورنٹ ریلیز کر رہی ہے آپ نے ایشیو کھڑا کیا آپ خود اپنے انٹرائیوں میں کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ بھی کنفیوز ہیں ہو سکتا ہے نہیں کنفرم نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر نون لی کرے تو حق بجانا ہوگی میں اسی لیے آپ کو یہ ارس کر رہا ہوں کہ آپ جب اس قسم میں ٹیکنکل پروگرام کریں تو پھر ان کنسرن لوگوں کو جن لوگوں کا یہ ہے سرکاری پیسے سے اگر خرچہ ہے تو زیادہ بہتر رہے گا میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کے پروگرام کے لیے کہہ رہا ہوں گورنمنٹ لگاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بابا روان کے اوپر آپ کیس کر دیں سمپل سی بات ہے نندیپور کا آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں آپ سپیچ کریں منسٹر کریں پارلیمنٹ میں بتائیں اخباروں پر اشتیار دیں میں یہاں پر چھوٹا سی گیرہ لگا دوں اب یہ بڑا سوان ہوتا ہے آپ دی بابا روان پر کیس کر دیں کیس کس کا کریں اسے کیا کیا ہے ریاض کیانی صاحب اسے کیا کیا ہے اسے صرف اور ڈیٹر جنرل نے چار موقع کی جو رکمنٹیشن ہے اس نے دونوں کے خلاف ایکشن کر دیں شیخ صاحب مجھے ندیم افزرچان جی بہت ہی زبردست اور ریپیٹیشن ان کی یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے بچے کچھے کچھ لوگوں میں سے ہیں جو واقعی میں مجھے ویس سیاستان ہیں پابلک کاؤنٹ کمیٹی میں بھی زبردست آدمی ہے جی اور انہوں نے بھی اس کا ثبوت پیش کیا بابا روان نو سی دے نہیں رہے مہینوں کے مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں عرب و روپیہ قوم کا برباد ہو رہا ہے کوٹ میں کیس شروع ہو گیا سر جی صرف بابا روان کے خلاف کیس ہونا چاہیے یا وزیر آزم کی کوئی ذمہ داری تھی کیا آصف علی زرداری صدر پاکستان کوچئر پرسن پاکستان پیوز پارٹی کوئی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی بات ان کی بلکل درست ہے کہ یہ صرف کہہ دینا کہ اس نے قوم کا نقصان کرا دیا کافی نہیں ہے جس نے نقصان کرا ہے پھر اس کو کٹیرے میں بھی لائے لیکن اصد عمر صاحب 31 مئی 2004 کو ناوریشن کے بعد یہ پروجیکٹ باندھ ہوا تھا آج اکبر میں جا کے 2015 میں پلانٹ چالو ہوئے تو ایک سال اب بھی بندش ہوئی ہے اس ایک سال کا خواجہ حاصف صاحب نے 113 عرب کا تخمینہ سپریم کورٹ میں دیا تھا جو جسٹس رحمت حسین جعفری نے مانا تھا اس کو کہ 113 عرب کی اپرچنیٹی کاؤس لائس ہوئی ہے اب کا ایک سال تک بندشان ہے دین صاحب میرا ایک دونوں بھائیوں سے سوال ہے اگر پیپلز پارٹی کے وقت سے ڈیلے ہوئے اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لائس میں جارے اس کا مطلب ہے ہم نے ڈیلے کیا تو لائس بچایا پھر نہیں لائس کروایا ایک حساب کے دوسرے سنا ہے جی مشین ری پورٹ پہ پڑی تھی مشین ری ڈیمج ہوگی یہ وہ ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہے تو میں اس کا جواب دوں لائس اس لیے ہو رہا ہے لائس اس لیے ہو رہا ہے کہ فرنس سوال ٹریٹمنٹ پلانٹ جو آنا چاہیے تھا وہ حکومت نے پچھلی بھی نہیں بنایا یہ والے جواہیں انہوں نے بھی اس کو بلایا منگوایا انڈر سائز منگوا دیا آدھے سائز کا منگوا دیا اس لیے وہ ڈیزل کے اوپر استعمال آپ پہلے اس کے ایگریمنٹ پڑھ لیں کہ ایگریمنٹ اور یہ جز ایگریمنٹ کیا انہوں نے کلانٹ کا انہوں نے بھی نہیں کیا یہ آپ کے مشرف دور کا ایگریمنٹ ہویا ہے سر بشرف اب پرابلم یہ ہے دوسری خبر کی طرف لے کر جاتے ہیں بھر ڈانگ فرنگ ایک بلیک نسٹریٹ کمپنی تھی اور اس نے ہمیں کافی مخشونہ پہلے ریل ویب میں ایک لگایا تھا دوسرا پروجیکٹ ہے کچھ لوگوں کی جواب طلبی ضرور ہونی چاہیے یہ سزا ملنی چاہیے وہ بابروان ہو یا چیف منسٹر پنجاب ہو یا سیکٹری لاہ جسے ریاض کہنی ہو جو مرضی ہو سیکٹری لاہ جسے ریاض کہنی ہو جو مرضی ہو سر بیسے میں اس پہ جس نے قوم کو چھونا لگا اس کے اوپر میں بات کروں دیکھیں اگر حکومت کے اوپر وہ کہہ رہے تھے نا شیخ صاحب کہ انہوں نے تو تنقید کرنی ہے اگر غلط الزام لگ رہا ہوگا میں پبلکلی جا کے حکومت کی دیفنس کے اندر بات کروں گا ڈانگ فینگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی چائنیز کمپنی ہے it is one of the biggest players ہو سکتا ہے اس بڑی کمپنی نے پروجیکٹ میں کام ٹھیک نہ کیا آپ ضرور سرگنش کریں لیکن ڈانگ فینگ کو کانٹریکٹ دینا کوئی چوری ہے ڈاکے کی بات نہیں کانٹریکٹ کی proper implementation نہ ہونا وہ ہماری ذمہ داری ہے اچھا دوسری ایک خبر ہے لیکن جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اگر اس میں فراد ہوا وسط عمر صاحب ایک پارٹی کی کانسینٹ ہوتی یہ دونوں کا مل کے فراد ہوتا ہے کریں نا اس کی کانٹر بھی نہیں ایک پرانسپرنسی انٹرنیشنل میں آپ کو دیفنڈ کر رہا تھا میں تو آپ کو دیفنڈ کر رہا تھا کہ آپ کا ہر کام چوری کا نہیں ہوتا نہیں پیپلز پارٹی دیکھیں آپ دیفنڈ دیکھیں سیدھی سی بات اگر کی ہے چوری تو دونوں نے مل کی ہے دونوں کو سزادہ میں کہتا ہوں اجتہار دینے کی ضرورت کیا ہے دوسری خبر میں آپ کو بتاتا چلوں ایک پیپلز پارٹی کے دور میں واقعہ ہوا تھا اور ایک بچے کی تصویر آئی تھی مجسٹریٹ نے اس سے چھوٹا شیرخار بچہ فیڈر پی رہا تھا انگوٹھے لگوا کے اس کی زمانت دی تھی وہ ایک دردناک منظر تھا پولیس والوں نے کہا کہ ہم گزر رہے تھے محلے سے تو ہمیں پتھر پڑے جن لوگوں پر پرچا کروایا اس میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی شامل تھا یہ پولیسر صاحب فوٹو سکرین پر ڈالیں اگر وہ آپ کے پاس ہے دوزار چودہ کا یہ واقعہ ہے یہ اس بچے والا بھی آج ریپیٹیشن ہوئی ہے ہم اتنے اچھے ہیں یہ آپ کو دوزار چودہ والے واقعے کی تصویر نظر آ رہی ہے جو آج والا بچہ ہے وہ بھی ڈیڑھ سال کا ہے اور انہوں نے کہا بلوا ہوا اٹھاسی لوگوں نے کوئی حملہ وہ حملہ کیا تھا پولنگ کے دوران تو اس میں ایک معذور شخص بھی ہے اور ایک ڈیڑھ سال کا بچہ ہے آپ دوسری تصویر ڈالیے جی جو آج والے بچے کی ہے اب یہ مجھے پولیس والے جب پرچا درج کرتے ہیں ریل ایس کر صاحب اس وقت ہماری اکر وقت یہ اس قسم کا محکم ہے کہ یہ شاید قیامت والے دن بھی ٹھیک نہیں ہوں یہ تو مادر پیدر ازاد ہے یہ آپ دیکھیں پہلا ایک واقعہ ہوا آپ نے دکھایا سوائے اس کے کہ اس میں سوائے شرم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا آج پھر میں دیکھ چکا ہوں یہ میں آپ کے ٹی وی چینلز پر یہ خبر میں دیکھ چکا ہوں اب جب کوئی اتنی شعور یا عقل یا احساس نہیں ہے کہ ایک باسون بچہ وہ کہاں سے وہاں پہ بلوا کرے گا کس کو بلوا کرے گا آپ ان سے پوچھ لی جائے گا آپ اس پہ کومنٹ کریں گے پھر ہم بریک لے لوں ندیم صاحب کیا کومنٹ کرنے ہیں پنجاب پولیس کے اوپر کیا کومنٹ کرنے ہیں پنجاب نے سندھ کی کومنٹ ساری ایک جیسے مذہر کے ساتھ سارے ایک جیسے نہیں ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ کی پولیس پنجاب کی پولیس میں زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ کو مثال دے تو آپ کی چلیں آپ خیبر پختون کا آپ کہیں گے پی ٹی اے کے کریٹ دے رہے ہیں اسلام آباد کی پولیس جو ہے پنجاب کی پولیس سے بہت بہتر ہے جو جس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرشپ بہیو کرتی ہے اور پولیس کو استعمال کرتی ہے اس سے پولیس کی پرفارمنس اور بہیویا پر فرق پڑتا ہے ایک بریک لے لیں جی بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی سیچوشن کی طرف اور بلدیاتی انتخابات رینجرز کا چھاپا ہے ایمکی ایم کے دو سیکٹر آفیسز کے اوپر بلدیاتی انتخابات کو ڈسکس کریں گے کراچی کا انتخاب بھی ہے اور اسلام بار میں بھی ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ لیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیت کہتے ہیں ایمکی ایم کے دو سیکٹر آفیسز ہیں جہاں پر رینجرز نے چھاپا مارا ہے اور ابتدائی تلاعات یہ ہیں کہ تیس کے قریب گرفتار یہ ہیں ایک تو قرنگی ہے اور دوسرا یہ ہجرت ٹون ہے شاید ہم کراچی چلتے ہیں علی رضا آبدی صاحب سے ان سے پوچھتے ہیں علی رضا آبدی صاحب فرمائیے گا کہاں کہاں چھاپا ہوا اور اس میں کیا کاروائی ہے کن لوگوں کو پکڑا گیا ہے دیکھیں جی یہ تو تین دن سے چل رہا ہے اس میں ڈیفرنٹ علاقوں سے لوگوں کو ہمارے ورکرز کو کینڈیڈیٹس کو اور جو الیکشن کی کاروائیوں میں مصروف ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے آج قرنگی سیکٹر پہ ہوا ہے وہاں سے بھی کینڈیڈیٹس کو بھی اور ورکرز کو بھی لے کے گیا اور پھر شاہ فیصل کالونی میں بھی ہوا ہجرت کالونی میں بھی اور نورتھ نازم آباد میں بھی تو یہ چار سیکٹر پہ چار جگہوں پہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک طرح سے فشنگ ایکسپیڈیشن ہو رہا ہے کہ آ رہے ہیں اس میں قرنگی ہے نورتھ آباد ہے ہجرت کالونی ہے اور چوتھی جگہ کون سی بولی آپ نے شاہ فیصل کالونی شاہ فیصل کالونی میں بھی شاہ فیصل کالونی یہ چار جگہوں پہ ایک لم سے دیکھیں جی اٹھارہ تو ادھر قرنگی کے تھے تقریباً تیرہ ادھر سے شاہ فیصل سے باقی ہجرت کا اور نورتھ آباد کی ڈیٹیلز میرے پاس ابھی نہیں ہیں کیونکہ ابھی گھنٹے پہلے ہی ہوئے ہیں وہاں پہ ریڈز تو وہاں لوگ تھے کون جن کو پکڑا گیا ہے کوئی کوئی کسی کرائم میں ملابس لوگ تھے کون تھا وہاں پہ جن کی گرفت آ رہی ہوئی نہیں جی وہاں پہ لوگ جو الیکشن کی مصروفیات میں involved ہیں جس میں الیکشن کے لیے cards لکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو printing material ہے اس کو ایک اٹھا کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ جو جو الیکشن کی activity ہوتی ہے اور اس میں candidates بھی وہاں پہ ہیں پلس جو علاقے کے لوگ ہمدرد وغیرہ جو آتے ہیں sectors پہ ملنے تو وہ لوگ بھی اس میں موجود ہیں تو یہ نہیں دیکھا گیا جا رہا ہے کہ کون ہے کس کے پیچھے جا رہے ہیں بس ایک sector میں ریڈ کی ریڈ کر کے ایک دم سے سب کو اٹھا کے لے گئے تو یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے احراز ہوتا ہے علی صاحب ایک چیز کی بزارت فرمائے کوئی any good reason کوئی وجہ ہوگی نا کہ کیوں چھاپا مارے ایسے چلتے چلتے بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے کہ اندر آ کے پچیس تیز بندے کٹھے تھے گاڑی میں بٹھائے اور لے گئے وہاں تھا ایسا کوئی ایک بندہ یا دو بندے تھے ایسے یا نہیں تھے ندیم صاحب ہم مطلب پھر مکم چار سیکٹرز پہ چاروں جگہ پہ کرمینلز کو لے کے بیٹھی بھی ہے پھر اس طرح سارے سیکٹرز ہیں پھر وہاں پہ بھی کرمینلز لے کے بیٹھی بھی ہے گھس بیٹھیا بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ نے الیکشن کمپین کا سکرٹ کیا تو الیکشن کمپین میں گھس بیٹھیا بھی تو کیوں ہو سکتا ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے یہ چار سیکٹرز پہ ایک ساتھی اور ایک ہی دن کے اندر دو تین گھنٹے کے اندر اتنے گھس بیٹھی ہے پتہ نہیں کہاں سے آگے رویل صاحب آپ فرمائے گا کراچی الیکشن کے اوپر دو آ رہا ہے ایک شاہین صاحبائی صاحب نے لکھا کہ کراچی الیکشن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ کمپرومائز ہو جائے گا اپریشن اگر انتخابات ہوئے اور ایم کئی ایم جو ہے اس کا پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو جاتا ہے اور برسرے اقدار آ جاتے ہیں اپریشن ویشن آپ کا سارا کچھ پیچھے چلا جائے گا دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈیو ٹائم پہ ہوگا اور اسی سے پروسیل آگے چاہیے میرا اپنا ذاتی حیال ہے کہ یہ کسی بھی کسی بھی جیس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا آپ ڈیو ٹائم الیکشن ہوگا ہونا چاہیے میرا تھوڑا سا اس پہ ریزرویشن ایک چھوٹا سی ہے اس پہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے اور رضا آپ تھی جو بات کر رہے تھے میرے خیال میں جب تک رینجرز کی طرف سے کوئی پریس ریلیز یا ان کی طرف سے کچھ نہ آئے میرے خیال ایک کمنٹس کرنا مناسب نہیں ہے ایک چیز اگر آپ کی جانسے پڑیو ساپ رینجرز کی آپ پریس ٹریٹمنٹ بھی چیک کریے گا انہوں نے اس پہ پریس ٹریٹمنٹ کوئی دی ہوگی اس کو بھی چیک کریے گا میں وہی ارس کر رہا ہوں اچھا اس پہ اب کیا ہے وہاں پہ خام خواہ دو نہیں کیا رینجرز کا میرا ایک بڑا عجیب سا سوال ہے میرے دو ساتھی یہاں تشید فرما ہے کہ رینجرز کی کیا پسل اینیمیٹی کیا ہے ایمکی ایم کے ساتھ مطلب کیا اختلاف کیا ہے پرابلم کیا رینجرز کو اگر فرض کیجئے ایمکی ایم کو لوگ وورٹ دیتے ہیں اور ایمکی ایم جیت جاتی ہے تو رینجرز کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ایک گا ایک بات دوسرا اپریشن کے انچارج تو ہم چیف منسٹر سندھ ہیں اور یہ یہ بھی منتق اب میری سمجھ میں سے باہر ہیں کیونکہ رینجرز جو ہیں انڈر دی کمانڈ چیف منسٹر سندھ کے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے یہ اب ایک چیز تیز کی ہے جو آپ دیکھیں گے میں تو نہیں کہہ رہا لیکن آپ اگر کراچی کے معاملات یا کراچی کی کسی ذرائع سے پتہ کریں تو میرے خیال میں کراچی کے معاملات تو درست ہوئیں جو وہاں میں ٹارگٹ کلنگ تھی یا بتا خوری تھی یا جو بھی تھی معاملات اب اس میں اس میں میرا اپنا خیال ہے میرا ذاتی یہ خامخواہ تو ہو نہیں سکتا نظیم صاحب ایسا ممکن نہیں ہے کہ رینجرز نے وہاں پہ چھاپا مار کے ان لوگوں کو جن لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بیس لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں سے تو یہ میری میں غلط ہو سکتا میں غلط ہو میری اطلاع غلط اطلاع تو نہیں ہے میری سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ بیس کے بیس ہی کیونکہ ایک میرے پاس پریس ٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ رینجرز نے آج ٹارگیٹڈ ریڈز کی ہیں سلطانہ باد پپری سٹی ریلوے کالونی اور اس میں سیون پروسکرابڈ اگرانزیشنز کے لوگ تھے ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں ابھی تک میرے پاس ہے اس کے بعد کی سٹیٹمنٹ بھی آ جائے گی تو وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں لیکن یہ کراچی کی اس وقت میں تو اسلامباد کی کیمپینن کے اندر صبح سے شامتہ لگا ہوں تو میرے پاس معلومات ایکزیکٹ ڈائریکٹ نہیں ہیں اس کے اندر لیکن جو بات شیخ رویل ازگر کہہ رہے ہیں وہ بلکل منطقی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ بلکل جرائم پیشہ لوگ نہیں تھے یہ بلکل عام ورکرز تھے اینکیو ایم کا اور رینجرز نے ان کو جا کے پکڑا ہے تو پھر تو اس کا صرف ایک ہی ایکسپرینیشن نکلتی ہے کہ رینجرز مل گئی ہے گوجی جائیں گے میرے خیال میں رینجرز جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ملے بھی نہیں ہے وہ ایم کیوں کو الیکشن نہ جتوانا چاہتے ہیں نہ ہروانا چاہتے ہیں تو اگر وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے غلطی وہ ضرور کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے ضروری کہ جس بکا صرف اس وجہ سے کہ رینجرز نے پکڑا ہے تو اس کا مطلب صحیح لوگوں کو پکڑا ہوگا لیکن میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی موٹف مجھے سمجھ میں نہیں آتا غلطی ضرور ہو سکتی ہے چاہم صاحب آپ فرمائیے گا کراچی آپریشن پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے آپ ہی کے چیف نصر کپتان لیکن نیشنل ایکشنل پلان کی اوپر جو عمل درامت ہو رہے ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایک رائے ایک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن ڈیو پراسس ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ اور یہ شور اس لیے پڑھ رہا ہے ندیم ملک صاحب میں اکثر دیکھتا ہوں جس طرح سیک باقی پنجاب میں آفزز کی اوپر پولیٹیکل آفزز کی اوپر یا کل ادم تنظیموں کی اوپر اس طرح ریڈ نہیں ہو رہے ہیں پورے ملک میں پنجاب میں نہیں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں بہت کام کبھی اس طرح میڈیا پر دکھائے نہیں یا اگر ہو بھی رہے ہیں تو پھر دکھائے نہیں جا رہے ہیں جس طرح ایمکیپ آپ اس پر کچھ اصدر بہت کچھ صحیح بات ہے اور آپ کو پتہ ہے اس لیے اس لیے شور اٹھتا ہے اس لیے شور اٹھتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب آپ اس بات کے بلکل ڈوک نہیں سکتے آپ اس کو چھپا نہیں سکتے اگر کہیں کہیں بھی پنجاب میں کوئی کال ادم تنظیم میں اگر کوئی نیگٹیو اکٹیوٹیز کر رہی ہیں تو کیا آپ چھوڑ دیں گے آپ ماف کریں گے چلیے آپ کی بہت شفقت ہمیں ایک پروفیکشنل ہے آپ ان کی اس اکٹیوٹیز کو دکھائیں گے اگر پیبرز پارٹی کوئی کام نہیں کر رہی پنجاب میں اگر تو میں کیوں چھاپا پڑے گا رہے ہیں جس کیوں چھاپا ہمارے گی یہ پولیس کیوں چھاپا ہمارے گی اور اگر کئی غلط اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں انہوں نے کال ادم تنظیموں کی طرف دکھائیں گے پیبرز پارٹی کی طرف نہیں میں ایک مثال دی ہے جیسے وہ بات سندگی ہو رہی تھی شروع پنجاب میں کر دی آپ کراچی کی بات کر دیں پیبرز پارٹی کو آپ ایک ہی الزام رہ گیا ہے بھائی کچھ ایڈ کرنا جارہا ہے آپ ایک ہی الزام رہ گیا ہے پیبرز پارٹی کو آپ کال ادم تنظیم بھی بنا دیں یہ ایک الزام رہ گیا جو پیبرز پارٹی پہ نہیں لگا بھی اسے ایک صاحب جو کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کال ادم تنظیم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کچھ کیا تھا تو کال ادم قرار پائی تھی اور کال ادم جب اس کو قرار دے دیا اور آپ کی حکومت دے دیا آپ تو سپورٹر رہے ہیں یا تو اس کے اوپر سے بین اٹھا لیں اگر وہ کال ادم ہے اور اس کی ایکزسٹنس ہے تو اور اس میں کوئی شک ہے میرے خیال میں تو اگر کوئی پاکستان میں ہماری بات سنے اور ہم یہ کہیں کہ پنجاب اتنا بجا بارہ کروڑ کے صوبے میں فرقہ واریت اس وقت بہت بڑی تنظیمیں نہیں کھام کر رہی انٹیشن کر دی کی نسلی نہیں ہے آپ بھی یہی کہہ رہی بددواہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں تو پھر ایک تو مینگڑ پنجاب ہے آپ تو لگتا ہے کہ وہ توازم نہیں ہے مینگڑ پنجاب ہے اگر وہاں کراچی میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں فاٹا میں ہو رہا ہے کراچی میں ہو رہا ہے کے پی کے میں ہو رہا ہے ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا پنجاب میں اگر ہو بھی رہے تو نظر نہیں آ رہا یہ آپ کی طرف انگلی ہے یہ اشارہ آپ کی میڈیا کی طرف ہے کہ آپ ملے ہوئے پنجاب بارمیٹ کے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں آج سب سے زیادہ خفا آبی لگ رہے ہیں علی صاحب تمہارا آپ کی طرف آ رہا ہوں سر سری میں ان کے جانے سے پہلے آپ ایسا کریں صرف فون کے اوپر شیخ وقاس کو لے لیں انہی کی پارٹی کے ہیں اور ان سے پوچھ لیں آپ کو ساؤت پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پورا علف سے یہ تک سارے بتاتے ہیں دھڑلے سے ہو رہے ہیں ان کی جماعت میں میں خیال اس معاملے میں سب سے زیادہ تفصیل سے کل مزیران صاحب جنگ میں گیا تھے بیتھ روتا کہ وہاں پہ نیکشن نیکشن پلان پہ بھی بریفنگ لے لیتے جنگ گرڈ ہے نا شیخ وقاس اکرم کو انشور کرنی پڑی ہوگی صحیح بتا رہا ہوں آپ کو علی رضا آبی صاحب آپ کے اپنے ریسٹرانٹ پہ بھی چھاپا پڑا تھا وہ کیا وجہات کی کیا وہاں پہ بھی کوئی تھا ہے ایسا بندہ میں سر آئی وڈ رادہ نوٹ کومنٹ آن ڈاٹ وہ بھی ایسا کوئی نہیں تھا وہاں پہ وہ چھاپا بھی پڑا تھا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہوتا بھی تو ریسٹرانٹ کو بند کرنا اس کو سیل کرنا وہ سمجھ میں نہیں آیا وہاں سے گرفتاری کس کی ہوئی تھی اور پھر خودی وہ جی وہاں سے کچھ چھے ڈیفرنٹ افراد کی گرفتاری ہوئی تھی جو کہ اسی وقت پانچ منٹ پہلے پیٹھے تھے اندر آئے تھے اور اس کے فوری بعد پیچھے سے افیشلز آئے تھے اور آکے انہی کو سیدھا گئے ان کو اٹھایا اٹھا کے بٹھا کے چلے گئے اور دوسری سائٹ سے اور ان لوگوں کی انوارمنٹ تھی کسی کام میں نہیں سیر اس میں سے انہوں نے جو لوگ اندر آئے تھے ان کی کسی کی انوارمنٹ تھی صرف صرف اس میں جو اگلے دن پریس ریلیس دی تھی رینجرز نے اس میں صرف ایک شخص کی اگلے دن انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے ارسٹ کیا ہے آل دو سارے ریکارڈز کے مطابق there were about six people that were arrested from there پھر اس کے بعد وہ باقی لوگ کدھر گئے باقی لوگ واپس آگئے گرفتاری نہیں ڈالی کیا ہوا نہیں سر وہ مجھے بھی نہیں پتا وہ جو ایک شخص جس کو گرفتار کیا تھا وہ نوے دن کے لیے گیا ہوا ہے وہ بھی آنے والا ہے کچھ عرصے میں پتا چل جائے گا کہ وہ کس لیے گیا تھا کیوں ہوا ریسٹ ہوا تھا اس پہ کیا چارج ہے کیا نہیں ہے اچھے ایک مجھے اور بتا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں بریک کی طرف جاؤں آپ کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس اس وقت پتا چلا چل رہے ہیں لندن میں بھی اور کراچی میں بھی کیا کوئی ایسا پروٹیس کرنے کا یا کوئی سیکٹر آفیسز بند کرنے کا کیونکہ کافی دیر بعد آپ نے شاید دوبارہ کھول لے تھے کچھ علاقوں میں تو ایسا ارادہ تو نہیں ہے کوئی پارٹی کا جی سر یہ تو مجھے پتا ہے کہ جی نو سرنڈر نو ریٹریٹ we will not be surrendering this we will continue یہ جو ریڈز ہیں اور جو جو چیزیں یہ بے شک چلتی آ رہی ہیں چلتی رہیں گے یا آپ نے سرنڈر اور ریٹریٹ کے الفاظ کو استعمال کی ہے کیونکہ ایک طرح سے بالکل ٹوٹل ساری پارٹیز کا بھی اور لاو انفورسمنٹ کا بھی اور لاو انفورسمنٹ کے ساتھ جو گورنمنٹس ہے ان کا سب کا جو نشانہ ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہی بنی بھی ہے کیونکہ حیدر آباد اور میرپور خاص میں ایک خاطرخواہ وکٹری ملی ہے اس کے بعد یہ بھی expected ہے کہ جی کراچی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے جتنے بھی تجزیے چل رہے ہیں اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ میں win the mayor and the deputy mayor تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب سارے لوگ ایک طرف ہو گئے اور متحدہ ایک ہی طرف ہے صرف پورے سیلیکشن پروسس میں تو یہ بریک سے واپس آوں گا تو کلیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف بھی آپ کا الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے اور جماعت اسلامی کو ان سے بھی بات کروں گا اور اس کے علاوہ پنجاب کے الیکشن جہاں فیس 3 بھی ہونا ہے لیکن منڈی بھاؤدین اور سرگودہ ہمارے پاس چند صاحب بیٹھے ہیں تو چند صاحب کا گروپ جو ہے یہاں سے جیت کے آیا ہوئے ان سے پوچھیں گے انہوں نے کیا کمال دکھایا ان کا گروپ وہاں سے جیت گیا ایک بریک لے لیں بریک سے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کا اگلہ مرحلہ اسلامباد میں بھی ہے اور پانچ میں باقی جگہوں پہ بھی ہے آپ بتائیے کہ چند صاف چند گروپ سرگودہ میں بھی جیت گیا منڈی بہودین میں بھی آپ نے جیتا ہم نے چند گروپ کے نام پر نہیں لڑا سرگودہ میں لڑا سرگودہ کا موٹا پہلے بتا دے سیٹیں کتنی تھی آپ کا گروپ کتنی جیتا ہے فورٹی سیٹیں ٹوٹل تھیں ہیں انہیں سیسٹی فور میں جس میں اللہ وہاں کا پیر امین اللہ سنات چند گروپ کتنی جیتا ٹوئنٹی ٹو اور منڈی بہودین میں کیا کیا ہے مڈی باہدین میں ٹوٹل ہے ایٹی سیٹس جس میں ٹوئنٹی ٹو شیر کے نشان پر جیتی ہیں باقی شیر ساری سیٹوں پر ہارا ہے اب اس میں پیپل پارٹی کتنی ہیں پیٹی اے کتنی ہیں آپ کتنے جیتے ہیں یہ بتائیں ہماری سیٹیں ہیں بارہ وہاں پر پیپل پارٹی کی تیر پر نشان پر نہیں تیر پر نشان پر اچھے ہیں باقی بارہ ہیں ہمارا جنرل سیکٹری جیتا ہے وہ بھی ازاد نشان پر جیتا ہے جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا سمہ ٹی وی کے دیوان عادل نے وہ دکھاتے ہیں ہمارے پوڈیویسر دکھاتے ہیں وہ تشدد جو کیا الیکشن واردین وہ بھی پیٹی اے کے ساتھ تھا آپ مل گئے آپس میں یہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھے کہ پیپل پارٹی سے مکمکہ آپ کیوں کیا ہے لوکل پارٹی مکمکہ آپ ان کو کہتے تھے آپ نے کر لیا اگر ندیم افضل کے ساتھ اتحاد میں اوپن کہہ رہا ہوں میرا پی ٹی آئی کے ساتھ جو رکن یونین کانسل میں ہوگا ہے فراٹ سکسٹی نائن پہ یہ بڑا خوبصورت ہے ایک زیادی بتا لوں آپ چوری عارب پوری نہیں نہیں حکومت کی حکومت کی بھی نہیں ایک بیروکریسی کے نام پہ اس میں نون لیگ بھی تنا دوشی نون لیگ کے ساتھ بھی جو نون لیگ کے پرانے برکر ہیں نا ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا امیڈی باؤدین میں جو ڈیپورٹیشن سے کاف لیگ سے پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے لوگ ہیں نا ڈیپورٹیشن سے کاف کا کسے کاف کا نون کے ساتھ کاف کا نون سے ہی تھا یس تو تاز تارٹ سے پوچھ لیں پیر افضل چند بات اس نے کہا ڈیپورٹیشن پہ آئے ہو کاف سے نون میں یہ ڈیپورٹیشن پہ کہا ہے نون سے پیپلز پارٹی امیڈی باؤدین آپ نے نمائندے کو محفوظ مشلی میں آپ کی باری میں نہیں بولا دیکھیں محفوظ مشلی نون لیک ایمپی ہے اس کو کس نے رہا سیکٹری ٹو سی ایم کے کہنے پہ رایا گیا سیکٹری ٹو سی ایم سی ایم کون تھا سیکٹری تھا نون لیک ایمپی ہے اس کی ریکاونٹنگ میں نہیں ہوئی کون تھا سیکٹری کون تھا امداد اللہ بسال یہ پوچھیں ناجی بسال صاحب سے ان کا نمبر ملائی اور پینڈ مکو والی سیٹ ریکاؤنٹنگ کی گئی تین دن بعد اور لوکر کیونٹ کو سل پیٹی ہے کسی پھال گیا لوکل بارڈی الیکشن کیسے بڑی ڈسکسن ہوئی تھی فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ پروبنس وائی ارتحاد نہیں کیا جائے گا ڈسٹرکٹ ارگنیزیشنز کو یہ فلیکسیبیلٹی دے دی جائے گی کہ اگر وہ لوکل وہ لوگ جو میرے خیال میں تھوڑے سے جو ہیرے بج گئے ہیں پی ٹی پی پی کے پاس جن کو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہیرے کون کون ہے نام لے کمروزماں کائرہ ندیم افضل چند دو ابھی ان کے ریزلٹس آئے ہیں دونوں نے زبداز پرفارم کیے اس کا مطلب ان کے بارے میں جو میری رائے ہیں ان کے علاقے میں بھی بھائی رائے ہیں پاس بیٹھیں ایم ریس کر لیں سریعے ایک دن آئیں گے انشاءاللہ پی لے پی لے پی لے چھوڑ میں بات نہیں سنی گئی یہ جپہ ڈالنے کی نیاری ہوئی پی ٹی آئی اصد امر بنا وزدار آدمی ہے مطلب اب بات کرنے کے بعد فوری طور پر اس نے گلاس پانی کے موں کو لگایا اس لیے کہ جو باتیں آپ کرتے رہے ہیں وہ آج آپ کے موں پہ پڑ رہی ہیں آپ لوگوں کا آپ نے ناتکہ بند کیا ہوا تھا پیپرس پانٹی جاتی ہے اگر افضل چند جاتا ہے تو بے شک جائے مجھے تو کوئی اطراز نہیں ہے یہ ان کا اپنے رسین ہے لیکن جو کچھ جو کچھ ان کی شان میں قصیدے پڑے گئے ہیں اگر سارا کوئی برداشت کرنے کے بعد بھی یہ چلے جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی جیسے ان کے بیٹھے ہوگے تو میں ضرور ان سے سوال کروں گا سریعہ ابھی تک چند جو ہیں پیپرس پارٹی میں میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں پارٹی کی ان کی جو لیڈرشپ ہے ہوا کیا ہے پیپرس پارٹی کے ساتھ نظریہ پیپرس پارٹی کا ظلفکار علی بھٹو کا ادھر ہی کھڑا رہ گیا ہے ان کا ووٹر ادھر ہی کھڑا رہ گیا ہے ان کی لیڈرشپ پہ یہ اور نکل گئی ہے دو چار اچھے بندے بچے ہیں ہماری پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں ہم سب سے کم تر لوگ ہیں ہم سے بھی بہت اچھے لوگ ہیں دیکھیں منڈی باودین میں جو بلدیاتی الیکشن میں ہوا ہے نا نظیم صاحب یہ میں لے کے آئے ہوں میں لیٹ ہو گیا تھا ورنہ میں آپ کو جیتا آپ دکھا دیتے میں ایک کومنٹ کراچی سے لے ہوں اتنی دیر میں شاید ان کو فوٹیج مل جائے آبدی صاحب آپ فرمائیے یہ جو ریڈز ویڈز ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کی پارٹی کا لا عمل کیا ہے اس پہ کچھ رائے دے دی دی دے کیونکہ پانچ کا الیکشن ہے الیکشن تو جم کے آپ لڑ رہے ہیں پوزیشن کیا ہے آپ کی کچھ ڈرور تو نہیں ہے نہیں جی ڈر بلکل بھی نہیں ہے لا عمل تو ابھی تیہ ہوگا قید تریقل تاوسن بھائی سپیچ کر رہے ہیں وہاں پہ اور اسی طرح لنڈن رابطہ کمیٹی کراچی رابطہ کمیٹی بھی ڈسکیشن کر رہی ہیں تو لا عمل کا تو تھوڑی دیر تک پتا چل جائے گا کیا ہوگا لیکن مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر الیکشنز ہوئے جس طرح جس کے لیے رکاوٹیں بھی ڈالی جاری ہیں اور کوشش بھی کی جاری ہے کہ کسی طرح اگر ہوئے آپ کو شک ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی مجھے اس لیے کیونکہ جب یہ چار رینجرز کے اہلکار کی شہادت ہوئی تھی اتحاد ٹاؤن میں تو اس کے فوری بعد عمران اسمائل صاحب نے پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ الیکشنز کو پسپون کر دیا جائے کیونکہ کراچی کے حالات کنڈیوسیف نہیں ہیں الیکشنز لڑنے کے لیے اسی طرح پھر اس کے بعد پھر ان کے اور بھی لیڈرز ٹی وی پہ آتے رہے اور بولتے رہے کہ پانچ تاریخ کو یہ بہت زیادہ خون ریزی اور خون خرابہ دیکھنا چاہ رہے تو میں یہی سمجھتا ہوں سند آرگنائزر آریفل بھی کلیریفائے کر چکے ہیں جی وہ جب پسپونمنٹ کی بات ہے وہ ایک یا دو دن کیلئے کہا جا رہا ہے کیونکہ چیلم تین تاریخ کو ہے تو اس سے ذرا سنگیب رہی ہے تو بیسے بھی پانچ تاریخ کو دو دن آگے دو گئے تو ضروری نہیں یہ کہ پارٹی کی رائے ہو اگر میں یہاں بیٹھ کیوں کو اپنی جاتی رائے دیتا ہوں تو میری پارٹی پولیسی نہیں ہو شیخ ریول اصکر صاحب ندیم عزل چند صاحب اور علی رضا عبدی صاحب بہت شکریہ صاف کون دے گا لوکل بارڈیز کا آئندہ کمیشن دے گا آئندہ جنوں میں اس پر بات کریں گے پروگرم کا با ختم ہو گئے آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ